اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورن شورٹس اگر ہم اس سکرو کو پانی میں پھینکے ہیں تو یہ ڈوب جائے گا لیکن اگر ہم اس جہاز کو پانی میں اتارتے ہیں تو یہ تیرتا رہتا ہے ایک جہاز پانی پہ کیوں تیرتا ہے اور ایک سکرو پانی میں کیوں ڈوب جاتا ہے اس کا جواب آپ آسانی سے یہ دینا چاہیں گے کہ پانی کی بائونسی یا اپ تھرست ایک ایسی چیز ہے جو کہ جہاز کو تیرنے میں مدد دیتی ہے اور جی بلکل آپ ترست ہیں لیکن یہ جواب یہاں پر مکمل ہوتا نہیں ہے بہت ساری ایسی کیوریز ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور ان کیوریز کا جواب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا سکرو جہاز کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے ان فیکٹ بہت چھوٹا ان فیکٹ بہت بہت چھوٹا اگر ہم اس کو ایک بحری جہاز سے کمپیر کریں تو ایک جہاز کا وزن ہزاروں ٹنز ہوتا ہے مثال کو طور پہ ہمارے اس جہاز کا وزن جب یہ خالی ہوتا ہے تو تقریباً پچیس ہزار ٹن کے آس پاس ہوتا ہے اور جب اب یہ لوڈڈ ہے تو اس کا وزن تقریباً ایک لاکھ پچتر ہزار ٹن کے آس پاس ہے اور پھر بھی یہ جہاز سمندر پر ایسے تیر رہا ہے اور ایسے فلوٹ کر رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں لیکن آپ جہاز کے اس وزن کو سکرو کے اس وزن سے کمپیر کریں اس سکرو کا وزن ہارڈلی کچھ کرام ہے کلو گرام تو دور کی بات ہے ہارڈلی کچھ گرام ہے اتنا ہلکہ ہونے کے باوجود اور اتنا آلموسٹ ویٹلیس ہونے کے باوجود آپ جب اس سکرو کو پانی میں پھینکیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک پلک جھپکنے میں یہ سکرو پانی کے اندر غرق ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ پانی کے بیونسی تو ہر چیز کے اپریکٹ کر رہی ہے نا چاہے کوئی بھی شیعہ پانی میں تھوڑا سا ڈالے اندر پورا اس کو اندر پانی کے ڈبو دیں یا ہلکہ سا اس کو ٹچ بھی کریں باوجود سی تو ہر چیز کے اپریکٹ کر رہی ہے اس چیز کا وزن اپنے آپ کو پانی کے اندر کی طرف دھکیلتا ہے اور پانی کے باوجود سی اس کو باہر کی جانب دھکیلتی ہے یہ برکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے پانی کی باوجود سی کے اور اپترس کے درمیان میں اور اس چیز کے وزن کے درمیان میں جب بھی آپ اس چیز کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بایونسی جہاز کے اوپر بھی اتنی ایکٹ کر رہی ہے اور اس مشہر سے سکرو کے اوپر بھی اتنی ایکٹ کر رہی ہے اور پھر بھی جہاز تیارتا رہتا ہے اور سکرو سنک ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی اس کے جواب میں اس سوال کے جواب میں کہ ایک جہاز تیارتا کیوں ہے there is something more than بایونسی بایونسی سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ایک اور چیز کے بارے میں بات کر لینی چاہیے اور وہ چیز کہلاتی ہے ثقافت یا دنسیٹی کسی بھی چیز کی دنسیٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں weight per unit volume یعنی کہ ایک کیوبک میٹر کے اندر کسی بھی چیز کا جتنا volume سما سکتا ہے وہ اس کی دنسیٹی کہلاتی ہے اگر ہم آسان اردو کی بات کریں تو اور دنیا میں ہر چیز کی طرح سی وارٹر کی بھی اپنی ایک دنسیٹی ہوتی ہے جو کہ ایک ہزار ایک سے لے کے ایک ہزار پچیس کلو گرام تک ہوتی ہے فریش وارٹر کی بھی دنسیٹی ہوتی ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار کے آس پاس ہوتی ہے اگر آپ پانی میں کوئی بھی چیز سمرج کریں جس کی دنسیٹی پانی کی اس دنسیٹی سے کم ہوگی وہ چیز اوپر تیرتی رہے گی اگر آپ پانی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز سمرج کریں کہ جس کی دنسیٹی پانی کی دنسیٹی سے زیادہ ہوگی تو وہ پانی کے اندر ڈوب جائے گی اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ اگر آپ ایک ہی پانی کے اندر تیل بھی ڈالیں اور شہد بھی ڈالیں آپ پانی کے گلاس لیں اس کے اندر آپ آئل ڈالیں آئل اوپر تیارتا رہے گا اور آپ اسی پانی کے اندر شہد ڈالیں شہد پانی کے اندر ڈوب جائے گا ریزن ڈینسٹی اب آپ سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ زاہد میاں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم انسانوں کی دنسٹی یا ثقافت کی بات کریں تو یہ 985 کلوگرام فی میٹر کیوب ہوتی ہے یہ دنسٹی پانی کی دنسٹی اور سی وارٹر کی دنسٹی یعنی کہ فریش وارٹر اور سی وارٹر دونوں کی دنسٹی سے کم ہے ٹیکنیکلی انسانوں کو تو پھر پانی کے اندر نہیں ڈوبنا چاہیے ان کو ہمیشہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتے رہنا چاہیے نہیں جی بات درست ہے اور ہاں اگر آپ سویمر ہیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سویمنگ کیسے کی جاتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یہ بروسہ بھی ہوگا کہ آپ پانی کے اوپر فلوٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی باڈی کو فلوٹ کروا سکتے ہیں پانی کے اوپر بائی ڈیزائن یعنی کہ جس طریقے سے ہیومن بینگز کو بنایا گیا ہے اگر وہ ایسے کپڑے نہ پہنے ہوئے انہوں نے جو کہ زیادہ پانی کو جذب کر لیں اور اس کا وزن بڑھا دیں تو بائی ڈیزائن انسان پانی میں نہیں ڈوبیں گے اگر وہ لگاتار اپنے ہاتھ پاؤں مار کے یہ کوشش نہ کرے کہ یار میں کسی طریقے سے فلوٹ کر لوں یا کسی طریقے سے سوئم کر لوں اگر وہ اپنی باڈی کو نیچرلی اپنی ڈنسٹی کے بھروسے پر چھوڑ دیں تو یقین مانیں وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتے رہیں گے چلیے جناب انسانوں کی بات آپ نے میری مان لی لیکن اب آتا ہے اگلا کامپلیکس قویشن کہ بہری جہاز جو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہیوج سٹیل کے اور لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کیسے ممکن ہو پایا کہ ہمارا جہاز پانی کے اوپر تیر رہا ہے جبکہ نہ صرف یہ لوہے کا بناو ہے بلکہ اس کے اندر ہزاروں ٹنز کارگو بھی موجود ہیں اس کا جواب پوچھوئی دا ہے چلاک قسم کے ڈیزائن میں جس نے یہ کام ممکن کیا اس ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے ہم مثال لیتے ہیں درخت کے تنے کی اگر آپ ایک درخت کے تنے کو دیکھیں جو کہ پانی کے اوپر تیر رہا ہو تو وہ ہمیشہ پورا پورا پانی کے اوپر تیر نہیں رہا ہوتا اس کا کچھ حصہ احصہ ضرور ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر سبمرش ہوتا ہے آہستہ حصہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم اس تنے کو اندر سے خالی کر دیں کسی بھی طریقے سے ہم کھود کے جو لکڑی ہے اس کے اندر سے نکال دیں اور اس کو بلکہ کھوکلا کر دیں تو یہ تنہ پانی کے اوپر نا صرف یہ کہ اسی طریقے سے تیرتا رہے گا بلکہ اس کا جتنا حصہ پانی کے اندر سبمرش ہے وہ پانی سے تھوڑا سا اور باہر آ جائے گا جب تنے کو کھوکلا کیا گیا اور پانی کے اوپر پھر دوبارہ تیرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو لکڑی کی ڈینسٹی تو چینج نہیں ہوئی تھی لیکن تنے کا کچھ حصہ نا صرف یہ کہ پانی سے باہر آ گیا تھا بلکہ اب یہ جو کھوکلی کی ہوئی جگہ تھی آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ سکتے تھے اور سٹل یہ تنہ تیرتا رہتا یعنی کہ ہم نے اس لکڑی کے تنے کو اب اس قابل بنا دیا کہ اگر ہم اس کے اندر کوئی چیز ڈال بھی دیں تو یہ تب بھی تیرتا رہے گا اب ہم نے اس مثال کے اندر کیا کیا ہم نے لکڑی کی زہری بات دینسٹی تو تبدیل نہیں کی اس کی ثقافت ہم نے نہیں بدلی لیکن ہم نے اس کا وزن بدلا اسی اصول کو بنیاد بنا کر انسانوں نے پھر کشتیاں تیار کی جو کہ لکڑی سے بنی ہی تھی اور اسی شیل کو یعنی کہ کھوکلے تنے کے مثال بنا کر ہم نے ایسے شیل بنائے جو کہ لمبے تھے اکٹھے ہو کر یہ ایک جہاز کے حل کی شکل دے سکتے تھے پانی میں تیر سکتے تھے اور نہ صرف یہ کہ یہ تیر سکتے تھے یہ انسانوں کو اور چیزوں کو بھی کیری کر سکتے تھے ایک ایسی سیمولیشن پروائیڈ کی جس سے ایسا لگے کہ دنسٹی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے بیسیکلی دیٹ ایس بکاوز کیونکہ اندر کا حصہ ہالو ہوتا ہے اور یہ شیل پورا کا پورا پانی پہ تیرنے لگا اور اس طریقے سے کشتیاں بننے لگی اسی اصول کو بنیاد بنا کر انجینئرز یہ سمجھنے میں قابل ہوئے کہ اگر ہم بھاری بھاری لوہے کے حل کو بھی بنائیں اور اس کو کرو کریں لمبا رکھیں اور اس کو اس قسم کی شکل دیں کہ جب ہم اس کو پانی میں لانچ کریں تو اس کا کچھ حصہ تو پانی کے اندر ضرور جائے لیکن یہ اتنا لمبا ہو کہ یہ تیرنے کے قابل ہو اور یہ اتنا اونچا ہو کہ اس پورے حل کا کچھ حصہ پانی سے باہر رہے تو یہ لوہے کی پلیٹیں بھی پانی کے اوپر تیریں گی اگر آپ آج کے جہازوں کے اوپر ایک کلوز نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان جہازوں کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے چاہے وہ لوڈڈ ہوں چاہے نہ ہوں جب جہاز لوڈ ہوتا ہے تو یہ پانی کے اندر سبمرش حصہ بڑھ جاتا ہے جب یہ جہاز لوڈڈ نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے تو یہ حصہ جو کہ پانی کے اندر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ بہرحال پانی کے اندر موجود رہتا ہے ہم اپنی مرچن نیوی کے زبان میں اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں اور ہم اس کو ناپتے ہیں میٹرز میں اور سنٹی میٹرز میں اس طرح سے ہم چلاک ڈیزائننگ یا کلیور ڈیزائننگ کا سہارا لے کر ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم ڈینس اور بھاری بھاری قسم کی سٹیل پلیٹ سے ایک اس طرح کا شیل بنا سکیں جس کی ڈینسٹی یعنی کہ پلیٹ کی ڈینسٹی اس قابل ہو کہ وہ جہاز کو مضبوطی فراہم کرے اور پانی کی اپ تھرست جو کہ پانی اوپر کی جانی بھیر چیز کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا سہارا بنا کر ہم اس پورے کے پورے شیل کو پانی کے پر تیرنے میں کامیاب ہو جائیں ہم ایک بہری جہاز بنانے میں کامیاب ہو گئے اور یقین جانئے اگر آپ یہ ڈیزائن کرنا چاہیں کہ یہ سکرو پانی کے پر تیر سکے اس چیز کے باوجود کہ اس کی ڈینسٹی کم نہ ہو تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیزائن اور انویشن اس طریقے سے کام نہیں کرتی کسی بھی چیز کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور انویٹ کرنے کے لیے پہلے تو کوئی نہ کوئی ضرورت ہونی چاہیے جس کے تحت اس سکرو کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ پانی کے پر تیریں اور پھر اس کا ایکشوال کوئی یوز کیس سیناری ہونا چاہیے جہاں پہ اس سکرو کو حقیقتاً استعمال کیا جا سکے تب ہی اس چیز کی ضرورت پیش آئی گی کہ ہم اپنے ریسورسز کو اپنی کمک کو اور اپنے پیسے کو اس چیز کے پر خرچ کریں کہ سکروز کو اس قابل بنایا جا سکے کہ یہ پانی کے اوپر تیریں اور جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ جس بھی سکروز کو پانی کے اندر پھینکتے رہیں گے وہ پانی کے اندر غرق ہوتا رہے گا اور آپ جب کبھی کسی بھی بحری جہاز کو پانی کے پر لانچ کرتے رہیں گے بحری جہاز تیرتا رہے گا میں سیریسلی یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز جاننے کو ملی ہوگی سیکھنے کو ملی ہوگی سمجھنے کو ملی ہوگی یا شاید ایک نئے طریقے سے جاننے کو ملی ہو اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orin Shorts family and to be Orin Shorts family this is me زاہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ